اسلام علیکم ناظرین ڈراما سید داؤ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے الماس بیگم جو کہ اس درندے شخص کے باپ کے ساتھ اپنی بیٹی امبر کو بلج دیتی ہے تاکہ اس کے ساتھ تھانے چلی جائے اور ریپورٹ واپس لے لے مگر امبر وہاں جا کر اپنا بیانی بدل دیتی ہے اور یہاں پر سبھی پریشان ہو رہے ہیں پتہ نہیں امبر کہاں ہے اپنی کمڑے میں بھی نہیں سنبول ماں سے پتہ کرنے لگی تو وہ مکاری کر کے سو جاتی ہے اٹھا کر پوچھا تب بھی وہ انکاری کرتی ہے اب کچھے دیر کے بعد جب امبر گھر واپس آ جاتی ہے تو سبھی اسے سوال کرتی ہیں آسیم پوچھتا ہے امبر کہاں گئی تھی تم کیونکہ امبر کے لیے حالات بہت زیادہ نازک ہو چکی ہیں ایسے میں آسیم تو پریشان ہوگا سبھی پریشان ہوں گے ہاں یہ الگ بات ہے ماں کو کوئی پریشانی نہیں مگر ایسے میں امبر کو پری ماں کی چال ضرور سمجھ آ جاتی ہے اچھا میرے بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا موم بتائے نا میں کہاں گئی تھی اب سبھی اس لالچی ماں کی جواب کے ہی منتظر ہیں امبر پھر سے کہتی ہے موم بتائیے نا میں کہاں پر تھی بھائی پوچھ رہے ہیں مگر الماس بیگم تو اسے کمرے میں جانے کا حکم دے دیتی ہے بہت ہو گیا چپ کر جاؤ تم جاؤ اپنے کمرے میں مگر اب یہ بار امبر چپ نہیں رہے گی بس موم اور نہیں تو وہ بتائی دیتی ہے موم نے مجھے ایسن کے باپ کے ساتھ تھانے بھیجا تھا یہ سن کر تو سبھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ وہ ایسن جس کے لئے ہم یہاں پر کیس کروا کر بیٹھے ہیں اسے سزا دلوانے کے منتظر ہیں اور موم نے اپنی بیٹی کو اسی کے باپ کے ساتھ ہی چلتا کر دیا آسن پھر سے اپنی ماں پر غصہ کرتا ہے موم آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں مگر ماں تو اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگیں میں نہیں جاتی میرے بچوں کو کوئی نقصان ہو وہ بہت خطرناک پیسے بارے طاقتور لوگ ہیں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے مگر آسن سر اثر انکار کر دیتا ہے اسے غصہ ہے اپنی والدہ کی سرکت پر جبکہ دوسر جانب یہ ریدہ پھر بھی رابطہ کرتی ہے آلیان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے مگر آلیان کو تو ریدہ کہہ دیتی ہے تم میرا حال نہیں پوچھو گے یہ سن کر اب آلیان پریشان ہو جاتا ہے کہ میری خاطر ریدہ اپنی زندگی تباہ مت کرے مگر سب کچھ جو کچھ اس کی والدہ کے ساتھ اس نے کیا وہ بھلا بھی نہیں سکتا اور اسے اپنا بھی نہیں سکتا اب سنبل کا ذکر آیا تو وہ اسے بتائے دیتا ہے میں اس سنبل کا نام اپنے نام کے ساتھ باندھ کر رکھوں گا نہ میں اسے اپنا ہوں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا اور یہی سب کچھ تو سہ کر سنبل کو اور بھی عذیت ہوتی ہے حالیٰ کہ وہاں پر سنبل کسی اداسی کو دیکھ کر امبر اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ آلیان بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرے انہیں بتائے اپنی اس کیفیت کا کیونکہ تم دونوں کے درمیان ایک نکاح کا خوبصورت رشتہ ہے بیوی ہو تم ان کی مگر سنبل کو یہ بھی گلہ ہے کہ آلیان نے تو کبھی یہ حیثت دی نہیں اب جب سنبل کو مانگنے سے کچھ نہیں مر رہا تو امبر یہی مشورہ دے دیتی ہے کہ چھین لو پھر اب امبر کی یہ ساری باتیں سنبل کی عقل جا رکھی ہیں کہ ہاں آلی سے مجھے اپنا حق چھین لینا چاہیے ان سے دو ٹوک بات کرنے چاہیے کہ مجھے اپنا لیں یا پھر الگ کرنے راستے اب رستے الگ کرنے کا سنبل تصور کر ہی نہیں سکتی اب ایسے میں سارے فساد کے جڑ جو کہ الماس بیگم ہیں انہیں تو یہی امبر کی پریشانی کھائے چلے جا رہی ہے اس لئے تو اب انسپیکٹر سے فون پر بات کرتی ہیں انسپیکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں اس کیس کو لے کر میں چاہ رہی تھی انسپیکٹر اپنی بات مکمل کر دیتا ہے آپ یہی چاہتی ہے نا کہ مجھرم کو سزا ملے آپ فکر مت کریں اس حوالے سے آپ کی بیٹی کا کیس بہت مضبوط ہے احسن کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ سب سن کر الماس بیگم تو اور ہی پریشان ہو گئی اسے کوئی معاملے کی خبر نہیں رکھنی کہ کتنا سٹرونگ ہے کتنا بھیگ ہے اسے تو بس یہی پرواہ ہے کہ میری عزت بچ جائے ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اور ہوپسو اسے احسن کو سزا تو مل کے ہی رہے گی مگر وہاں پر بیورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنبل آلیان کو اپنے لیے قائل کر پائے گی کہ آلیان اسے اپنا پائے گا کیونکہ سنبل نے گھر واپس تو جانائی ہے اور یہی آلیان ہوگا جو اسے اپنائے گا پر ایسے میں بیورز آپ کیا رائے رہتے ہیں اس کے مطلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مزید ڈراما آزیوی اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو روی